سفر حج سے جب وہ واپس گئی اس وقت میں تیرہ سال کا تھا تو چھوٹے چھوٹے سستے سستے چیزیں تحفے جو بہت ہی سستے ملتے ہوں گے وہ بچوں کے لیے لے کر گئیں میں ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور بہت چہیتا اور لادلہ اپنے کو سمجھتا تھا تو میں امید کر رہا تھا کہ میرے لیے کوئی بہت اہم چیز لائی ہوں گی وہ سب کو چیزیں دیتی رہیں مجھے کچھ نہیں دیا تو میں نے ان سے پوچھا آخر میں کہ آپ امی میرے لیے کیا لائی ہیں بلکہ ہم لوگ میرے نہیں بولتے تھے لکھنو کے اردو میں میں اور میں میرے نہیں بولا جاتا تو ہم نے ان سے یہ کہا ہوگا کہ ہمارے لیے کیا لائی ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے لیے بہت خاص چیز لائی ہوں میں سب کے سامنے نہیں دوں گے ٹھہر جو سب لوگ چلے جائیں اس کے بعد میں بڑا خوش ہوا اور مجھے خوب یاد ہے کہ میں دو چیزوں کے بارے میں سوچتا رہا کہ یا تو پار کر پین لائی ہوں گی یا ایک اچھی سی گھڑی لائی ہوں گی جو کسی کے پاس میرے بھائی بہنوں کے پاس نہیں اور میں کل کو دکھاؤں گا یہ پین دکھاؤں گا یہ گھڑی دکھاؤں گا جب سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے مجھ کو میں نے ان کو پھر یاد دلایا کہ لائیے وہ چیز اللہ ان کے درجے بلند کرے وہ مسلے پہ بیٹھی ہوئی تھی یہاں تک مجھ کو یاد آتا ہے انہوں نے مجھے اسی پہ بٹھایا کہا کہ سنو میں اس طرح کی کوئی چیز تمہارے لئے نہیں لائی خانے کعبہ کا پردہ پکڑ کر تم کو اللہ کے دین کے خدمت کے لئے وفق کر کے آئیں یہ دعا مانگ کے آئیں ہوں کہ سجاد کو دین کے کام کے لئے ایسا قبول کر کہ اس کو دنیای ضروریات کے لئے بلکل مشغول اور فکرمند نہ ہونا پڑے اور وہ سو فیصد اپنی تمام اوقات اور صلاحیتیں بس آپ کے دین کے خدمت میں لگائیں چھوٹا سا بچہ تھا میں دس بارہ تیرہ سال کا بچ گیا اس امتحان میں ناکامی سے غالباً کہ میں ناراض نہیں ہوا میں نے شکایت نہیں کی میں بدگمان نہیں ہوا بلکہ الٹا خوش ہوا ان کے ہاتھ چومیں اور اپنے نصیب پر بہت ناز کرتے ہوئے اور جا کر سو گیا اس سے ان کے ذوق کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کیا ذوق تھا کیا تمنا ہی تھی ان کی موسیقی موسیقی